ایک بار پھر حاضری خدمت آج کے خاص بات پرگرام میں ہم بات کریں قبالی سماج کی مرکز کے زیر انتظام یوکشمیر اور لڈاک میں مختلف نسلوں اور قبالی کے لوگ رہتے ہیں جن میں سب سے بڑی آبادی قبالی قبیلی کی ہے عام طور پر اونچے پہاڑوں زنگلاتی علاقوں اور چراغوں میں رہنے والے یہ آبادی سکت جاں ہے اور ان کی زندگی جدوجہت سے عبارت ہے گورنر انتظامیہ ان کے لئے فلاہ و بہبود کے لئے شدومت سے کام کر رہے ہیں سرکار نے ان کے لئے مختلف سکیموں کو عمل ملائے ہیں قبالی سماج کو بائکتار بنانے کے لئے شروع کی جانے والے فراہ سکیموں کے نفاذ کے بارے میں معلومات دینے کے لئے ممنز کالیج امروڈ سرینگر کے آڈیٹورے میں ایک روزہ جانکاری پرگرام کا انقاد کیا گیا ہے جس کی صدارت ٹرابل افیرز ڈپارٹمنٹ کے ٹرابل افیرز ڈپارٹمنٹ کے کارینیٹر اینڈ نوڈل آفیسر مسٹر جوید احمد پریس صاحب نے کی دیکھئے ایک خاص ریپورٹ ممنز کالیج امروڈ سرینگر سے ممنز کالیج امروڈ سرینگر کیا گیا ہے چیل جوشکیشن آفیسر کنسل ریپورٹ اس کے پاس چلا جاتا ہے پینات ریفکیشن کے لئے سیڈر کے ریفکیشن کے لئے تو یہ پروسٹ چلتا جاتا ہے تو یہاں پہ میں ایک پچھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو آپ نے کس ریشتر موبایل مطلب پہ سٹر پہ سٹر پہ سٹر پہ اس پہ پوچھتی ہے اس پہ ایک سیم سیلر کرتا ہے کہ آپ کا پارٹ پیٹ کیجئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پیپیرٹس بہت بار آتے ہمارے باس کہ ہمیں جو اپلیکیشن فارم ہے اس میں بہت دکھتا آتی ہے پہلی بات آپ نے لکھی اس میں انکرم سرٹیفیکیٹ اس کو بنانے میں ان کو کم کم فانسو روکے لگتے ہیں تو وہ دیکھ کر یہ بجارے پہ اندھر ہم یہ نہیں بنائیں گے اور بہت سارے اس میں ان کو بہت دکھتے آرکی جو یہ اپلیکیشن فارم جو آپ نے رکھا ہے اس کے ساتھ بہت سارے سٹر پیٹ بھی ان کو آج رکھنے ہیں سو پلیز برید کریں ہمیں کیا کرنا ہوگا میم تو ہماری سکول میں جو ہے آؤٹسائید سیل کے بچے ہیں تو ان کے لئے پرابل ہو جاتی ہم ان کو کیسے ساوڑ کریں کیونکہ ان کی انکم سارٹیں ہیں ہمیں لگی ہیں آؤٹسائید سٹیمنز یوٹی کے بانگواری ہم کوئی جو اسٹی کیا گیری کے بلانگ راتے ہیں ایک تو ان کو دکھتا آتی ہے انکم سارٹیں ہیں کے ایک سور بانگی دوکیمیٹس ہیں اور سر جو ان کا ایڈرس لکھنا ہے ہمیں پورٹل کے کیونکہ وہ ڈیرے پہ رہا ہو رہا ہے ناو کٹا کے قریب جنید ہے اے ریاض ہیں تو ہم جو اس کا ایڈرس وہاں پہ لیں گے اس کا ایڈرس Druckتا لوگ گئے ہیں اور اس کا ایڈرس کی کچھیں ہیں کیونکہ یہ سنٹرلی سپورٹ سکرین 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 ہے نیشنل سکرین پورٹل پر اس کا جو دیسیجن آئے گا بلی سے ہی آئے گا ہم نے یہ ساری چیزیں نوٹ دیئے ہیں یہ سب سکرین سکرین پرابلم ہے کیونکہ بچوں کو ہم نے یہ نوڈ ڈاؤن کیا ہے ہم نے یہ نوڈ ڈاؤن کیا ہے ہم نے یہ نوڈ ڈاؤن کیا ہے انڈیا احمد ڈاؤن پانچ نوڈا انڈیا پانچ پیانی پیانی پیس آپ کے نام کیا ہے رفت رفت میں گھرل سائن سکرین سکرین زیندار مولا سے زیندار مولا جو نیشنل سکرین دلگل میں ہے آج کا پروگرام تو بڑا اچھا ہی لگا مگر کچھ کچھ کے میاں اس میں بیرہ گئی کیونکہ بہت سارے بچوں کو جو یہ ایسٹی سے بلانگ کرتے ہیں اگر ان کو ابھی تک سٹیفیکیٹ اس اشو نہیں ہوئی ہے جیسے ایسٹی کٹیگری میں جو آتے ہیں تو ان کو وہ ایشو نہیں ہوگی جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ اس کٹیگری میں آتے ہو آپ پہلے ان کو سٹیفیکیٹ کی نیڈ ہوتی ہے ہم بولتے ہیں ان کو گھر سے تو اطلاع کر دو گھر والوں کو پہلے سٹیفیکیٹ تب آپ کے بہت سارے بینیفٹس ہوں گے مگر جب ان کو سٹیفیکیٹ ہی ایشو نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسی ہی رہ جاتے ہیں پھر اس کو ان کو جو یہ بولتے ہیں اندر بہت سارے بینیفٹس حوال سے بولا ہے کہ اسٹی کٹیگری جو جو اس میں کاسٹ ہے جو اسٹی کے انڈر آتے ہیں تو بینیفٹس بہت سارے ہیں مگر وہ تو رہ جاتے ہیں بکاوز ان کے پاس سٹیفیکیٹ ہی نہیں ہوتے ہیں اسٹی کٹیگری کی اور وہ اتنا وقت زائر نہیں کر پاتے ہیں ان کے پیرنٹس زیادہ اس پہ جان دیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم اس پہ سارف کر دیں گے ہم بچوں کی بینیفٹ کے لیے سٹیفیکیٹس کہیں سے تو مانگوائیں گے جو ہماری ڈیو ہے مگر وہ ڈیو ہو کے بھی ان کو ہوتی نہیں ہے جو وہ بینیفٹ ہے اسے محروم رہ جاتے ہیں اس میں ہم کچھ نہیں نیادا دو انیسٹریشن کچھ کر سلتا ہے نیڈیلنگ جو نوڑل آفیسر ہے سکالرشپس کے حوالے سے تو وہ بھی پھر رہ جاتا ہے فارم نہیں بھر پاتے ہیں ان کے جی سور آج کی پروگرام کے حوالے سے بتائیں آج ہمارا یہاں سرینگر میں جیسے ہم نے اکراش اوٹی سٹارٹ کیا ہے کہ اوئرنس کے ہمارے ڈسٹرک ڈکوارٹر پہ کر رہے ہیں آج ہم نے اوٹی ادھر سرینگر کے امیر روڈ میں بھی جو ممنز کاالیج کا اوٹروم میں اس گرد سے آیا ہے کہ جتنی بھی ٹرائیوالا شرسٹ دیپارمنٹ کی سکیم ہے ان سکیموں کی جانکاری ہمارے شدول ٹرائب کمینتی تک پہنچے چاہے وہ دیولمنٹل ایکٹیوریز کی سکیم ہے یا سکالرشپ سکیم ہے یا پھر وہ انیمپلائمنٹ جانریشن پروگراموں کی سکیم ہے تو ہم نے یہ سٹارٹ پیشلے بیس روز سے ہم کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹ بانڈی پورا سے کیا ہے ہم دو درازالہ کے گریز میں بھی گئے ہیں تلیل میں گئے ہیں گاندربلویں بھی کیا ہے کل ہم نے اسی طرح پورے یو ٹی میں ہم کر رہے ہیں لیکن پھر سٹیج پہ ہم نے ابھی تک ساتھ ڈسٹرک آٹ ڈسٹرک آر کی ہیں آج سرین اگر ناوہ ڈسٹاکتا اور اس طرح سے پرسوان انشاءاللہ ہمارا پروگرام بارہ ملہ میں بھی ہوگا تو اس کے بات ہم جمعوڈ ڈیوجن میں بھی ایسے پروگرام کریں مضوع اور مقصد انیمی اویرنیس کیمپل کا یہی ہے کہ جتنی بھی سکیمیں ہیں دپارٹمنٹ آف ٹائپل اپیرز کی وہ عام لوگوں تک پہنچیں تاکہ وقت پر یہ لوگ ان سکیموں سے فائدہ اٹھائیں آج ہماری یہاں ڈیفرنٹ آئین او صاحبان آئے تھے لیکچرار صاحبان آئے تھے ٹیچرز آئے تھے یا ہیڈ ماسٹ صاحب یا زاڈیو صاحبان پرنسپل ڈگری کالجز آئی ٹی آئیز یا پولی ٹی نگر سب اس گر سے یا ڈیفرنٹ پی آئیز آئے تھے اس گر سے آئے ہیں کہ ہم انفارمیشن ان کو پروائیڈ کریں کہ سکولرشپ سکیم میں کیسے ایک بچے اپلائی کر سکتا ہے کیا سکیم ہے ایک بچے کے لیے یا کتنا مل سکتا ہے کرائیٹیریاں اس کے کیا ہو رہے ہیں گرائیڈ لائنز کیا ہے وہ ساری اویرنس میری ٹیم جو ٹیکنیکل ٹیم تھی جاوید صاحب علی آکت صاحب انہوں نے بھی ان کو ڈیٹیل بتایا ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے جو تین فارمٹر سکولرشپ سکیم کے ہے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک سکولرشپ میں ہم نے جو پہلے فوس سے لے کر آٹھوی تک اس میں گورنمنٹ نے ریسنٹ ایک بڑا ڈیزن لیا ہے اس میں ہر ایک جو ایسٹی کمیٹی جتنے بھی فارمٹس ہیں سڈول ٹرائپ کمیٹی کے چاہے وہ درد ہو سینہ ہو گجر ہو بکر والو سب کو اس میں انکلوڈ کیا مطبع جو بھی ایسٹی بچا ہے جس بھی کمیٹی سے ہو جس بھی یہ فارمٹس ہو وہ اب اس میں اپلے کر سکتے فرم پوسٹ کلاس اپٹو پی جی لیول تک اسی طرح سے ہم نے میں نے اندر بھی یہ بات کی ہے ہم نے 9th 10th جو ریسنٹلی ہم نے ماب کیا ان کو نیشنل سکولرشپ پورٹل پہ اس سے پریب کیا بھی آف لائن ہوتا تھا جیسے ابھی تک ہمارا جو فرس سے لے کر آٹھوی تک کے جو لوگ ہیں وہ ابھی ان کو نس پی پورٹل پہ اپلوڈ نہیں کیا ہے لیکن گورنمنٹ کی کوشی یہ ہے کہ ہم نے گورنمنٹ اپ انڈیا سے بھی یہ ٹیک اپ کیا ہے ان دے کمیگ 3 مانتز you will see that SAM will be اندر نس پی پورٹل اور دوسری بات جو مایناٹیز کی بات آتی ہے کہ بچے میکسیم مایناٹیز میں اپلے کرتے ہیں میں ایک بات آپ کے طرح پھر سے ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو شیدول ٹرائب کمیونٹی میں اپلے کرنا چاہے تھا اور ڈیپارٹمنٹ بیٹا اسی لیے کہ وہ ان لوگوں کو سکولرشپ پروائیڈ کرے جسی اسی طرح سے ہم نے پوستمیٹر سکولرشپ سکولرشپ سکنی جتنی بھی فارمنٹس ہے گروپ اے بی سی این ڈی اس میں ہم نے ہر ایک فارمنٹ میں ایک سو بیس پرسنڈ کا انکریز کیا ہے گروپ اے میں جہاں بچے کو پہلے ملتے تھے تیس آر روپے اب ایک بچے کو سمٹی ٹو ہزار روپیز ملتے ہیں گروپ سی بے جہاں بچے کو بیس آر روپے ملتے تھے اب اس بچے کو 64000 روپیز ملتے ہیں گروپ سی میں بچے کو پہلے ملتے تھے 18000 روپے اب ہم اس کو 43000 روپے یا گروپ ڈی جو ہمارا ہے جب بچے کو یا بچے کو دس آر روپے ملتے تھے اب ہم ان کو 39000 روپے دیتے ہیں ساتے μη solution ہم نے نیٹیورک لئے ہمانےانے پاس ہم ان کو جو بھی فیسلٹیز ہے سمارٹ کلاسیز ہے سمارٹ لیبریریز ہے ہائی سپیڈ والا انٹرنیٹ ہے ہائی جینی کھانا ملتا ہے ریسنٹلی ہم نے ان کے کھانے میں بھی ایک سر پچات شکایت آ رہی ہے کہ ابھی تک جو بیسک سٹکیٹ سے سوڈول ٹرائب یا باگی تو وہ ابھی تک سارے بچوں کو نہیں مل رہا ہاں انکم کی بات آپ کریں کہ انکم کے علاوہ وہ بیسک سٹکیٹ جو ہاں کچھ بچوں کو کچھ ڈیسک میں ایسی شکایتیں ملی ہیں لیکن جہاں جہاں سے ہمیں ایسی شکایت آئی ہے کہ بچوں کو شرور ٹرائب کومنیٹی کی سیٹیفیکیٹ نہیں ملی ہے ہم نے ڈی سی صاحبان سے رکیسٹ کیے آنتناک میں ایسی کچھ ایشوز آیا ہے یا ایسی طرح شوپیر میں بھی آئے ہم نے وہاں کے ڈیپٹی کمیشنر صاحبان کے دوسرے وہ ٹائم لیتے اس میں بڑا لیکن ریسنٹی آپ نے دیکھا ڈی سی آنتناک جو ہمارے ڈاکٹر بشارت کوئیم صاحب ہے انہوں نے ایک ڈریکشن پاس کی اس بارے میں کہ یہ ٹائم موڈ ہونا چاہے ویڈن ویکس ٹائم یا ٹین ڈیز کے اندر اندر ہی یہ ان کو مل جانی چاہے ایسی یہ جو ایشوز ہے ہم میں نے سیکریٹری ٹائبل افیورز جو ہمارے ڈاکٹر شرائی دکبال چودر صاحب ان کی نوٹس میں بھی لائے تو انہوں نے ہیر اتھارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ گیا انہوں نے کمیں نیکسٹ فیو دیز ہیو فائد ایک یونیک آٹ فال جھہو رو یو ٹی اکی تینکیو سومن